ارسالہ دسمبر 2017 زوج یا ہیبٹل قرآن میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے وَمِن كُلِّ شَيْئِن خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یعنی اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو قرآن کی اس آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو تذکر کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی غور و فکر کرنا اور نصیحت لینا اس سے واضح ہے کہ اس آیت کا خطاب انسان سے ہے وہ انسان سے کہہ رہی ہے کہ تم تخلیق پر غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زوج سے مراد وہی چیز ہے جس کو ہیبیٹٹ کہا جاتا ہے اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے یہاں ان کا موافق ہیبیٹٹ موجود ہے مثلاً گردش کرتے ہوئے ستاروں کے لیے وسی خلا یا واسٹ سپیس نباتات کے لیے موافق زمین یا سوائل ہیوانات کے لیے جنگل مچھلی کے لیے پانی وغیرہ اس طرح کائنات میں موجود ہر مخلوق کے لیے اس کا موافق ہیبیٹٹ موجود ہے مگر یہاں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اس کا مطلوب ہیبیٹٹ حاصل نہیں انسان کو ایسی دنیا ملی ہے جہاں وہ زندہ رہ سکے لیکن انسان کو ایسی دنیا حاصل نہیں جہاں اس کے لیے ہر اعتبار سے فلفلمنٹ کا سامان موجود ہو یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماہیے بے آب فش ویداؤت وارٹر کی طرح تڑپتا رہتا ہے اس کو کبھی اپنے وجود کا زوج یا ہیبیٹٹ حاصل نہیں ہوتا انسان اس فرق پر غور کرے تو وہ جنت کو دریافت کرے گا اور اپنی زندگی کی منصوبہ بندی اس طرح کرے گا جو اس کو جنت کی منزل تک پہنچانے والا جنت کی دریافت تخلیق کی حکمت کی دریافت ہے یہی مطلب ہے قرآن کی آیت کا کہ ففر روح الاللہ یعنی دوڑو اللہ کی طرف امید کا سرچشما قرآن و حدیث میں کئی ایسی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو بندوں کے لئے امید کا سرچشما ہے ان میں سے چند حوالے یہ ہیں اس قسم کی ایک آیت قرآن میں یہ ہے قل یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یعنی کہو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بے شک اللہ تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہے وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کے بارے میں علی ابن ابی طالب کہتے ہیں ما ف القرآنی آیا اوسع من حادی الآیا یعنی قرآن میں اس سے زیادہ گنجائش والی کوئی اور آیت نہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حاضی ہی ارجع آیا ف القرآن یعنی یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے عبداللہ بن عباس ایک اور آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت ارجع آیا ف القرآن ہے وہ آیت یہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُوْ مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ یعنی تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو ماف کرنے والا ہے اس مضمون کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے اَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَزِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا قَزَ اللَّهُ الْخَلْقَ قَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّا رَحْمَتِ غَلَبَتْ غَزَبِ صحیح بخاری یعنی حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی کتاب میں لکھا یہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے اس میں اللہ نے یہ لکھا ہے میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اس طرح کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے براہ راست یا بلواسطہ طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت رحم و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے یہ بات اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا اس لئے اللہ کی شان رحمت کا تقاضہ تھا کہ انسان کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ افو و درگزر کا معاملہ کرے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ ناقابل معافی ہے وہ سرکشی ہے یہی وہ چیز ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ صحی مسلم وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو اس کے مقابلے میں جو آدمی اجز کا ثبوت دے جو اپنے آپ کو ایک انانیر یا ایگو سے خالی انسان بنائے اس کے بارے میں اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرے گا اصل یہ ہے کہ جب ایک شخص کے اندر توازوں یعنی موڈسٹی پائی جائے تو غلطی کرنے کے بعد وہ تڑپ اٹھتا ہے وہ اجز سے بھری ہوئی دعائیں کرنے لگتا ہے اس کے قول اور عمل میں انکساری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ برطری کے جذبے سے مکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی شخصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ پورے معنوں میں ایک مزکہ انسان بن جاتا ہے یہ تبدیلی جو اس کی شخصیت کے اندر پیدا ہوتی ہے یہی دراصل وہ چیز ہے جو اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ اس سے افو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے جنت اس کے لئے ہے جو جنتی کردار والی شخصیت لے کر آخرت میں پہنچے جنت سے محرومی اور جنت کا ملنا دونوں کا تعلق کردار یا کیریکٹر سے ہے یہی وہ اصل چیز ہے جو کسی انسان کے لئے آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا سبب ہے جنت سے محرومی بھی معلوم اسباب کی بنا پر ہوگی اور جنت کا پانا بھی معلوم اسباب کی بنا پر ہے ایک حدیث ایک روایت سنن ابی دعوت کتاب الجہاد اور مسنت امام احمد میں آئی ہے البخاری کے الفاظ یہ ہیں عجب اللہ من قوم یدخلون الجنت فی السلاسل یعنی اللہ ان پر متعجب ہوتا ہے جو جنت میں زنجیروں میں بندھے ہوئے داخل ہوں گے بعض دوسری روایتوں میں یقادونہ اور یوساقونہ کے الفاظ آئے ہیں یعنی وہ کھینچتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے لے جائے جائیں گے اس حدیث میں کچھ اہل ایمان کے ساتھ جس معاملے کا ذکر ہے وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ نہیں ہے بلکہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں پیش آنے والا معاملہ ہے یہاں زنجیر کا لفظ دراصل مجبور کن حالات یعنی کمپلسف سیچویشن کی تعبیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مجبورانہ حالات پیش آئیں گے کہ ان کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا کہ وہ خدا پرستی اور آخرت پسندی کی زندگی اختیار کریں اور اس طرح گویا بندھے بندھے جنت میں پہنچ جائیں یہ خوش قسمتی ان افراد کے حصے میں آئے گی جن کے دل میں اخلاص اور حسن نیت کی چنگاری موجود ہو اللہ تعالی جن لوگوں کے دل میں اس قسم کی استعداد دیکھے گا ان کی قدر افضائی اس طرح کرے گا کہ ان کے لئے ایسے حالات پیدا کر دے گا جو انہیں توعن و کرہن خدا پرستانہ آمال کی طرف لے جانے والے ہوں مسیبت کا جنتی زنجیر بن جانا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مسیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے مسیبت جس کے دل کو اس طرح نارم کرے کہ وہ اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے مسیبت اگر لوگوں کے اندر فریاد اور شکایت کا ذہن بنائے تو مسیبت صرف تباہی ہے اور اگر مسیبت لوگوں کے اندر محاسبہ خویش کا ذہن پیدا کرے تو وہ ان کے لئے رحمت کا سبب بن جائے گی آلی شان مسجد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ان الفاظ میں آئی ہے مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِّدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبْبَاسِنْ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَنَّسَوْرَ سُنن ابی داود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بلند و بالا مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم لوگ ضرور مسجدوں کو مزین کرو گے جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کیا ایک اور عبایت میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا جب بھی کسی قوم کا عمل بگڑ جائے تو وہ اپنی مسجدوں کو مزین کرنا شروع کر دیتی ہے مَا سَاءَ عَمَلَ قَوْمٍ قَدْ إِلَّا زَخْرَفُ مَسَاجِدُهُمْ سُنن ابنِ مَاجَا یہ پیشنگ گوئی موجودہ زمانے میں ایک واقعہ بن چکی ہے اور ہر ملک میں اس کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جہاں بھی کچھ مسلمان آباد ہیں وہاں عالی شان مسجدیں بنائی جا رہی ہیں کہیں قصر نمہ کہیں قلعہ نمہ اور کہیں تاج محل نمہ شاندار مساجد تعمیر کرنے کا یہ کام امریکہ اور یورپ میں مزید اضافے کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ اس سلسلے میں وہاں زیادہ بہتر ٹیکنیکی سہولتیں حاصل ہیں یہاں یہ سوال ہے کہ عالی شان مسجدیں بنانے کو اسلام میں کیوں ناپسند کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسجدوں کی عالی شان تعمیرات امت کے روحانی زوال کی علامت ہیں کیونکہ جب روم یا سپیرٹ ختم ہوتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے مظاہر میں اضافہ ہو جاتا ہے عالی شان مسجدوں کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ نمود و نمائش والی دینداری کی علامت ہیں شاندار امارتوں میں نمود و نمائش کے جذبے کو بہت تسکین ملتی ہے وہ شکست خوردہ نفسیات کے لیے عظمت و فخر کی تسکین کا سامان ہے موجودہ زمانے کی مسلمانوں کی عام نفسیات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل گلوری کو کھو دیا ہے ایسی حالت میں درو دیوار کی عظمت انہیں یہ فرضی تسکین دیتی ہے کہ اب بھی انہوں نے زمین پر اپنی عظمت کا نشان قائم کر رکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کے لئے اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے پر یہ مومن کے سوا کسی اور کے لئے نہیں اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے بھلائی بن جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ سبر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے بھلائی بن جاتا ہے مومنانہ روش یہ ہے کہ آدمی کو خوشی ملے تو اس کا سینہ شکر کے جذبے سے بھر جائے اور اگر اس کو تکلیف کا تجربہ ہو تو وہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہے اس کے برقص غیر مومنانہ روش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو خوشی ملے تو وہ اس پر فخر کرے اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جائے یہ مطلوب روش نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن میں اس طرح تمبیح کی گئی ہے بس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو عازماتا ہے اور اس کو عزت اور نیمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی اور جب وہ اس کو عازماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو زلیل کر دیا الفجر موجودہ دنیا میں اصل اہمیت یہ نہیں ہے کہ آدمی نے بظاہر کس حال میں زندگی گزاری اچھے حال میں یا برے حال میں اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ آدمی جس حال میں بھی ہو اس سے وہ تعلق باللہ کی غزہ لے سکے زندگی کا ہر تجربہ اس کو اللہ سے قریب کرنے والا ثابت ہو اس کی روح ہر صورتحال سے ربانی غزہ لیتی رہے کائنات کے ہر مشاہدے میں وہ اللہ کا جلوہ دیکھ سکے زندگی کا ہر خوشگوار تجربہ اس کو اللہ کی رحمت کی یاد دلائے اور زندگی کا ہر تلق تجربہ اس کے لئے تقوی کا سبب بنتا رہے ناکامی بھی اس کو خدا کی یاد دلائے اور کامیابی بھی اس کو خدا سے قریب کر دے ایمانی کیفیات ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارد علی ربی لیجعل لی بطحاء مکت ذہب قلت لا یا ربی ولیکن اشبع یوما واجوع یوما او نحو ذالک فا اذا جعت تدرعت الیک وزکرتک و اذا شبعت حمدتک وشکرتک مصنط احمد یعنی اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ تمہارے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دیا جائے میں نے کہا کہ اے میرے رب نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں پھر جب مجھے بھوک لگے تو میں تجھ سے تضروں کروں اور تجھ کو یاد کروں اور جب مجھے سیری حاصل ہو تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں ایمانی کیفیات کا تعلق براہراس طور پر حالات سے ہے زندگی میں جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے لحاظ سے مومن کے لیے ایمانی کیفیات کا سرمایہ موجود رہتا ہے جس طرح احوال کی بہت سی قسمیں ہیں اسی طرح ایمانی کیفیات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم میں اس کے مطابق آدمی کے اندر ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں موجودہ دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے رکھا گیا ہے اس لیے یہاں ہر عورت اور ہر مرد کے ساتھ طرح طرح کے احوال پیش آتے ہیں ایسا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اپنی جانچ پر پورا اترا اور کون اس میں ناکام ہو گیا آرام کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو دونوں حالتیں اضافی ہیں دونوں حالتوں میں اصل اہمیت یہ ہے کہ اس وقت کسی عورت یا مرد سے جو مطلوب رویہ درکار تھا اس کا ثبوت اس نے دیا یا نہیں دیا اصل اہمیت حالات کے مقابلے میں رد عمل کی ہے نہ کہ خود حالات کی یہ حقیقت جس عورت اور مرد پر واضح ہو جائے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کی نظر آرام اور تکلیف پر نہ ہوگی بلکہ اس بات پر ہوگی کہ ملے ہوئے حالات میں اس نے کس قسم کے رد عمل کا ثبوت دیا شکر کا یا ناشکری کا سبر کا یا بے سبری کا ایسے لوگ ہر حال میں اپنا احتساب کریں گے نہ کہ خارجی حالات کا شکوا کرتے رہیں مثل قرآن ایک لمبی روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے علا انی اوٹیتو الكتاب ومثلہ معاہو علا انی اوٹیتو القرآن ومثلہ معاہو علا يوشک رجل ينثنی شبعانا علا عريکتہ يقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاہلوه وما وجدتم فيه من حرام فاہرموه یعنی سن لو بے شک مجھے کتاب دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کے مثل بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے مثل سن لو قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا کہے گا کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے بس تم اس میں جو حلال پاؤ تو اسے حلال سمجھو اور جو اس میں تم حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو اس حدیث میں مثل سے کیا مراد ہے اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے یعنی قرآن اور حکمت قرآن حکمت سے مراد وزڈم ہے قرآن کا اقتدائی مفہوم اس کے مطن یعنی ٹیکسٹ کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے اور جہاں تک حکمت کا تعلق ہے وہ تدبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حسن میں رہتے تھے وہ برابر سوچ میں رہتے آپ کے لئے کوئی راحت نہیں ہوتی تھی آپ دیر تک چپ رہتے ضرورت کے سوا کسی اور چیز کے لئے آپ نہ بولتے مذکورہ روایت میں پانچ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ پانچوں الفاظ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلوں ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مسلسل طور پر تدبر اور تفکر میں رہتے تھے حزن سے مراد غم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کامل سنجید کی ٹوٹل سیریسنس ہے یعنی ہر وقت انتہائی سنجید کی کے ساتھ سوچتے رہنا مثلاً قرآن کی 29 صورتوں کے آغاز میں وہ حروف آئے ہیں جن کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اس لئے ان کو حروف مقتعات یعنی disjointed letters اور disconnected letters کہا جاتا ہے حروف مقتعات عربی زبان کے حروف تحجی یا alphabetز پر مشتمل ہیں اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ قرآن اگرچہ بظاہر انسانی زبان میں اترا ہے اس اعتبار سے اس کا ایک مطلب وہ ہے جو سطور میں ہے لیکن اس کا دوسرا مطلب وہ ہے جو تدبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اسی لئے قرآن میں آیا ہے یعنی یہ ایک باب برکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل بالے اس سے نصیحت حاصل کریں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر عربی زبان سے بخوبی واقف ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو قرآن کے مطن کے سطور یعنی لائنز میں جو بات ہے اس کو وہ جان لے گا لیکن جو قرآن کے امیق معنی ہیں وہ مطن کے بین سطور یا between the lines ہیں ان امیق معنی کو جاننے کا ذریعہ صرف تدبر ہے اگر آدمی حقیقی معنوں میں سنجیدہ اور ہدایت کا طالب ہوتے ہوئے قرآن میں غور و فکر کریں تو وہ قرآن کے گہرے معنی کو دریافت کر لے گا وہ مطن قرآن کے اندر چھپی ہوئی حکمت کی دریافت تک پہنچ جائے گا مثلاً قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کو مشن کے معاملے میں سرات مستقیم کی ہدایت ملی قرآن کا متعلیہ کیا جائے تو مذکورہ ہدایت کہیں الفاظ وہی مطلو کی صورت میں نہیں ملے گی پھر رسول اللہ کو اس ہدایت کی معرفت کیسے ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معرفت آپ کو تدبر کے ذریعے حاصل ہوئی مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یہ تھی وکٹیمائز کمیونٹی کے جذبات یعنی سینٹیمنٹس کو لے کر اپنی پلاننگ نہ کرنا بلکہ وسیطر دنیا میں جو مواقع یا آپرچنیٹیز ہیں ان کو لے کر اپنے عمل کا پلان بنانا نیچر ورشپ توحید کیا ہے اس کا ذکر قرآن کی ایک آیت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِسْشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُو تَعْبُدُونَ یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چان تم سورج اور چان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو قدیم زمانے میں نیچر ورشپ کا رواب چھایا ہوا تھا نیچر ورشپ کے کلچر میں قدیم انسان اتنا زیادہ مصہور ہو گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کی لمبی کوشش کے باوجود اس کے سہر سے نہ نکل سکا اس منفی تجربے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا منصوبہ بنایا وہ منصوبہ یہ تھا کہ خصوصی تربیت کے ذریعے ایک نئی قوم بنائے جائے جو اپنی فطرت پر قائم ہو وہ منصوبہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم عراق کو چھوڑ کر اس سہرائی مقام پر جائیں جہاں اب مکہ آباد ہے اور یہاں اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو آباد کریں یہ مقام اس زمانے میں نیچر ورشپ کے ماحول سے بہت دور تھا اس حقیقت کا ذکر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ان الفاظ میں ملتا ہے یعنی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بطوں کی عبادت کریں اے میرے رب ان بطوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا یہ نیچر ورشپ اس وقت پوری طرح ختم ہو گئی جبکہ سائنس کی تحقیقات میں یہ ثابت کیا کہ نیچر آمل نہیں ہے بلکہ وہ معمول ہے یعنی نیچر یا فطرت کسی بڑی طاقت کے کنٹرول میں ہے اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں اس تحقیق نے نیچر کو معبودیت کے مقام سے عبدی طور پر ہٹا دیا ایک سنتِ رسول سن چھے ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فریق مخالف سے ام کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے دویل گفتو شنیب کے بعد جب معاہدے کی دفعات تیہ ہو گئیں اور ان کو کاغذ پر لکھا جانے لگا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو لکھاتے ہوئے کہا اکتب یا علی حادہ ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریق ثانی کے لیڈر نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھئے جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے آپ نے بلا بحث کہا ام ہو یا علی اللہم انکا تعلمو انی رسولک ام ہو یا علی وقتب حادہ ما صالح علیہی محمد بن عبداللہ مسنت احمد یعنی اے علی اس کو مٹا دو اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں اے علی مٹا دو اور لکھو یہ وہ دفعات ہیں جن پر محمد بن عبداللہ نے صلاح کی اس کے بعد صلاح کا موہیدہ ٹیپ آ گیا اور آپ اپنے اصحاب کے حمرا مدینہ واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماملہ بلا شبہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق تھا اللہ کی رہنمائی کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے سورہ الفتح میں اس کی بابت یہ الفاظ آئے ہیں وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا آپ کا یہ عمل بلا شبہ سرات مستقیم کا ایک جز تھا اس لحاظ سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک عبدی اصول ہے جس طرح دور اول میں اصول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں فتح مبین حاصل ہوئی بعد کے دور میں بھی فتح مبین کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ مسلمانوں کو فتح مبین تک پہنچانے والا نہیں منصوبہ بندی کا یہ طریقہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہتا ہے مثلا موجودہ زمانے میں اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ آزادی ہو کہ وہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں کھلے طور پر پہنچائیں لیکن بار بار ایک رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہ کہ آج کا انسان اظہار رائے کی آزادی یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کو انسان کا ایک مطلق حق یا ایبسلوٹ رائٹ سمجھتا ہے اور اس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے حق کے اس استعمال کا دائرہ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک بہنچ جاتا ہے وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں آزادانہ اظہار خیال کرتا ہے اور اس کو اپنا ناقابل تنسیق حق سمجھتا ہے مسلمان اس طرح کے واقعات پر مشتعل ہو جاتے ہیں وہ اس کو شتم رسول یا بلیسفیمی قرار دے کر چاہتے ہیں کہ شاتم کو قتل کر دیں آج کے لوگوں کے لئے مسلمانوں کی یہ روش قابل قبول نہیں چنانچہ اس پر سخت نزہ شروع ہو جاتی ہے اور دعوت اسلام کا کام جیپرٹائز ہو جاتا ہے شتم رسول یا بلیسفیمی پر ہنگامہ کرنا یا شاتم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اصولا اسلام کی خلاف ہے قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ کے کسی قول میں یہ حکم موجود نہیں تاہم بالفرض اگر کسی کا اسرار ہو کہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے تب بھی ضروری ہے کہ مسلمان اس طرح کے واقع پر مشتعل ہونا مکمل طور پر چھوڑ دیں تاکہ دعوت اسلام کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے رسول کا رسول ہونا بلا شبا اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے پھر بھی رسول اور اصحاب رسول نے رسول اللہ کے لفظ کو کاغذ سے مٹا دیا اسی سنت پر مسلمانوں کو بھی عمل کرنا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روش کو بدل دیں تاکہ اسلام کا پر امن مشن کسی رکاوٹ کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے اسی روش کا نام حکمت یا وزڈم ہے حکمت اسلام کا ایک لازمی اصول ہے حکمت کے بغیر اسلام کا مشن کامیابی کے ساتھ جاری نہیں رہ جامع تابیر تاریخ بریٹش مورخ آرنل ٹوائن بی نے بارہ جلدوں میں ایک کتاب تیار کی جو دنیا کی انیس تہذیبوں یا نائنٹین ورلڈ سویلائزیشنز کا متعلیہ ہے اس کی آخری جلد انیس سو اکسٹ میں چھپی تاہم یہ کتاب انسانی تاریخ کا جزئی مطالعہ ہے ایک ایسی کتاب کی ضرورت باقی ہے جو انسانی تاریخ کی جامع تعبیر یا کمپریہنسف انٹرپٹیشن آف ہسٹری پیش کر میں نے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے میرے مطالعہ کے مطابق یہ موضوع ایک مشکل موضوع ہے کیونکہ ٹوائن بی جیسے موریخین کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ تاریخ کے معلوم ریکارڈ کی بنیاد پر تاریخ کی ایک موضوعی تصویر پیش کرے لیکن تعبیر یا انٹرپٹیشن کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ موضوع تجزیاتی مطالعہ یا انیلیٹیکل سٹیڈی کا موضوع ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ مسننف تاریخی معلومات کو سورٹ آؤٹ کر کے اس کی بامانہ تعبیر پیش کرے میرے مطالعہ کے مطابق معلوم تاریخ چھ ادوار یا پیریٹس میں تقسیم ہوتی ہے نمبر ایک مادی دنیا میٹیریل ورلڈ بگ بینک سے لے اب تک نمبر دو شمسی نظام سولر سسٹم جس کے اندر آخر اکار انسانی دنیا بنی نمبر تین انسانی تاریخ یا ہیومن ہسٹری نمبر چار پیغمبرانہ مشن پروفیٹک مشن نمبر پانچ تہذیبی تائب سیولائزیشنل سپورٹ نمبر چھے آخری اعلان فائنل کال یعنی انسان کے ایک دور حیات کا خاتمہ اور اس کے دوسرے دور حیات کا آغاز رب العالمین نے تقریبا تیرہ بلین سال پہلے موجودہ کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا سب سے پہلے اس نے پارٹیکلز یعنی اجزائے کائنات کی تخلیق کی پارٹیکلز کا یہ مجموعہ ابتدا میں ایک عظیم کوسمک بال کی صورت میں خلا میں ظاہر ہوا پھر اس کوسمک بال میں انفجار یا ایکسپلوجن ہوا اس کے بعد تمام ستارے اور کہکشائیں گیلکسیز وجود میں آئیں دوسرے مرحلے میں شمسی نظام بنا پھر شمسی نظام کا ایک سیارہ زمین یعنی پلانٹ ارت اپنی موجودہ شکل میں وجود میں آیا اس سیارہ زمین پر پانی نباتات اور حیوانات وجود میں آیا انسان اس زمین پر آباد ہوا پھر انسانوں کے درمیان ایسے ربانی افراد پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کی خصوصی رہنمائی میں دنیا میں پیغمبران امیشن جاری کیا ختم نبوت کے بعد تاریخ کا اگلا دور آیا اس دور میں سلیبی جنگوں کا سلسلہ چلا اس درمیان ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے تحت سائنسی ترقی شروع ہوئیں یہاں تک کہ جدید تہذیب یا موڈرن سویلائزیشن وجود میں آئی اس تہذیب نے انسان کے اوپر ترقی کے وہ دروازے کھولے جو اگرچہ بالقوہ طور پر ہمیشہ سے موجود تھے لیکن بالفیل طور پر وہ بند پڑے ہوئے تھے یہ تہذیب بظاہر ایک سیکلر تہذیب تھی لیکن عملا وہ پیغمبرانہ مشن کے موافق یعنی پرو پروفیٹک مشن تہذیب کی حصیت رکھتی تھی اس تہذیب نے فطرت کے جو راز دریافت کیے ان کو قرآن میں آفاق و انفس کا اظہار کہا گیا ہے یہ تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے پیغمبر کے مشن کے لئے ایک مدد گار تہذیب تھی یہی وہ تاریخی واقعہ ہے جس کو حدیث میں تائید دین کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جس خدا نے کائنات کی تخلیق کی اسی خدا نے اپنی کتاب قرآن کو انسان کے پاس بھیجا ہے اس کتاب کا متعلیہ بتاتا ہے کہ تخلیق اس لئے بنائی گئی ہے کہ یہاں انسان آزادانہ طور پر اپنا عمل کرے انسان اپنے آپ کو ربانی شخصیت یعنی ربانی پرسنیلیٹی کی صورت میں develop کرے انسانی تاریخ کی بامانہ تعبیر یا میننگ فل انٹرپیٹیشن میں صرف ایک چیز لوگوں کے لئے رکاوٹ بنتی انسانی تاریخ کو جانچ دیں صحیح یہ ہے کہ انسانی تاریخ کو خالق کے مقرر کردہ میار کی روشنی میں دیکھا جائے ایسا کرنے کی صورت میں پوری تاریخ ایک بامانہ تاریخ بن جائے گی اصل یہ ہے کہ انسانی دنیا اور مادی دنیا میں ایک بنیادی فرق ہے مادی دنیا فطرت کے لازمی قوانین کے تحت چل رہی ہے اس لئے فطرت کو سمجھ نے کا ایک معلوم حتمی میار موجود ہے اس میار کو مردانوی سائنس دان نیوٹر نے فطرت کے متعلق پر کامیابی کے ساتھ منتبق کیا اس کا انتباع یا اپلیکیشن درست ثابت ہوا لیکن انہی قوانین کو کمیونزم کے بانی کارل مارکس نے انسانی تاریخ پر منتبق کرنا چاہا تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا خالق نے انسان کو استثنائی طور پر سوچنے اور عمل کرنے کی آزادی عطا کی ہے اس بنا پر انسانی تاریخ کا واحد غیر متغیر نقشہ نہیں بن سکتا انسانی تاریخ کے مطالب میں یہ کرنا ہوگا کہ اس کے متعلق حصے یعنی ریلیونٹ پارٹ کو غیر متعلق حصے یا ارریلیونٹ پارٹ سے الگ کیا جائے یعنی تاریخ کے مختلف اجزہ کو سوٹ آؤٹ کر کے دیکھا جائے غیر متعلق اجزہ کو الگ کر کے متعلق اجزہ کی روشنی میں انسانی تاریخ کی تصویر بنائی جائے اس عمل کے بغیر تاریخ کی بامانہ تعبیر نہیں کی جا سکتا قرآن کے متعلق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ دنیا اس لیے بنائی گئی تاکہ انسان فطرت کے قوانین کا متعلق کرے اور اب دوسرا کام یہ ہے کہ آلہ اللہ پر مبنی ایک برتر ربانی تہذیب کی تشکیل دی جائے اس برتر تہذیب کو وہ لوگ وجود میں لا سکتے ہیں جنہوں نے موجودہ دنیا میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہو آخرت کی دنیا میں پوری تاریخ سے ایسے تیار دنیا میں جمع کر بھی آ جائے گا تاکہ وہ اگلی برتر تہذیب میں زندگی گزارے منسوخ موقوف دین کے احکام ممکن طور پر دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو قابل تنسیق ہو اور دوسرا وہ جن کو منسوخ تو نہ کیا جا سکتا ہو لیکن ان کو وقتی طور پر موقوف کرنا درست ہو کسی شرعی حکم کو منصوب یا ایبروگیت کرنا ایک اصولی ماملہ ہے اور اصولی ماملے میں تغیر کا حق صرف شارعے کو ہے اور جہاں تک موقوف یا سسپنڈ کرنے کا ماملہ ہے وہ ایک اجتہادی ماملہ ہے اور امت کے علماء دلائل شریعہ کے ذریعے بطور اجتہاد ایسا کر سکتے حجرت کے بعد وقتی طور پر قبلہ یہود کو قبلہ مسلمین قرار دے دیا گیا لیکن بات کو یہ حکم متروک ہو گیا اور کعبہ عبدی طور پر اہل اسلام کا قبلہ قرار پایا اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس حکم میں تغیر کرے کسی حکم کو موقوف قرار دینے کا معاملہ ایک اجتہادی معاملہ ہے مثلا آداد قوت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آیت پڑھی وَآئِدُ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِن قوة اور تین مرتبہ کہا اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ صحیح مسلم موجودہ زمانے میں اس حکم کی حیثیت ایک موقوف حکم کی ہے لیکن اگر کسی وقت حالات کا تقاضہ ہو کہ رمی یعنی تیر اندازی کے طریقے کو دوبارہ اختیار کیا جائے تو اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے گویا کہ کسی حکم کا موقوف ہونا ہمیشہ مشروط معنی میں ہوتا ہے کسی حکم کو منصوب قرار دینے کا اختیار صرف شارے کو ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کے برقس جہاں تک موقوف قرار دینے کا معاملہ ہے یہ ایک اجتہادی فیل ہے امت کے علماء کو یہ حق ہے کہ وہ قانون ضرورت یا لاؤ نیسیسٹی کے تحت کسی حکم کو وقتی طور پر موقوف قرار دی دیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ احل فتنہ سے قتال کا حکم دیا گیا تھا یہ حکم چونکہ شریعت کے مطن میں موجود ہے اس لئے کوئی شخص اس کو منسوق نہیں قرار دے سکتا البتہ ضرورت شریعہ کے تحت بطور اجتہاد اس حکم کو موقوف قرار دیا جا سکتا ہے رسول صحابی کافر کسی لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا اور ایک اس کا استلاحی مفہوم جب ایک لفظ ایک مقصوص استلاح یعنی term کے معنی میں بولا جانے لگے تو اس لفظ کو اس کے مقصوص استلاحی مفہوم میں استعمال کیا جائے گا تو اس لفظ کو اس کے مقصوص استلاحی مفہوم ہی میں استعمال کیا جائے گا کسی اور معنی میں اس کو استعمال کرنا درست نہ ہوگا یہ اصول مذہب کے شعبوں میں بھی ہے اور سیکلر شعبوں میں بھی اسلام میں رسول اور صحابی اور کافر کے الفاظ استلاحی الفاظ کی حیثیت رکھتے ہیں اب ان کو ان الفاظ کے استلاحی معنی ہی میں استعمال کیا جائے گا کسی اور معنی میں ان کا استعمال درست نہ ہوگا اسلام میں رسول ایک استلاحی لفظ ہے استلاح کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے فرض تعدہ خدا یا میسنجر آف گوڈ صحابہ سے مراد رسول اللہ کا وہ معاصر انسان ہے جس نے براہ راست آپ سے دین کو پایا ہو اور اس کو اخلاص کے ساتھ اپنا لیا اسی طرح اسلام میں کافر بھی ایک استلاحی لفظ ہے کافر کا نقوی مفہوم ہے انکار کرنے والا مگر استلاحی اعتبار سے اس کا مطلب ہے منکر رسول یعنی رسول اللہ کا وہ معاصر انسان جس نے براہ راست رسول سے دین کو پایا لیکن اس نے اس کا اعتراف نہیں کیا بلکہ وہ اس کا منکر بن گیا اس اعتبار سے اسلام میں کافر کا مطلب ہے معاصر منکر رسول کافر کوئی قومی لقب نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو وہ کافر ہے حقیقت یہ ہے کہ اصلا ہر آدمی ایک انسان ہے دنیاوی تعلقات کے اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں کوئی فرق نہیں فرق کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے قیامت میں اللہ رب العالمین کسی انسان کو جو درجہ دے وہی اس کا درجہ ہے دنیا کی زندگی میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ بطور خود کسی کو غیر قوم یا کافر قوم کہے کافر کے لفظ کا رواج استعمال ہم اور غیر وی اینڈ دے کا تصور پیدا کرتا ہے حالانکہ اسلام کے مطابق صحیح تعلق وہ ہے جو ہم اور ہم وی اینڈ وی کے تصور پر قائم ہو رسول اللہ کا کارنامہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ انسانی تاریخ کے لیے پیغمبر اسلام کی دین یعنی کنٹریبیوشن کیا ہے میں کہوں گا کہ آپ کی دین خاص طور پر دو چیزیں ہیں مواہدانہ تصور خدا یعنی منوڈیسٹک کونسپٹ آف گاڈ عملی آئیڈیالیزم پریکٹیکل آئیڈیالیزم یہ دونوں چیزیں انسانی ترقی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں مگر تاریخ میں یہ دونوں چیزیں مفقود رہیں انسان ہمیشہ سے خدا کو مانتا تھا لیکن وہ خدا کے ساتھ مشرکانہ تصورات کو ملائے ہوئے تھا وہ خالص توحید پر قائم نہ تھا پیغمبر اسلام نے انسان کو بے آمیز توحید پر قائم کیا یہ بلا شبا انسان کے لیے پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا نظریاتی تحفہ تھا کیونکہ یہ صرف خالص توحید ہے جس کے ذریعے خدا کا تصور صحیح بنیاد پر قائم ہوتا ہے دوسری چیز عملی آئیڈیالیزم یعنی پریکٹیکل آئیڈیالیزم ہے تاریخ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ آئیڈیالیزم کو چہنے والا بنا رہا لیکن آئیڈیالیزم عملی طور پر کبھی انسان کو حاصل نہ ہو سکی اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے اس راز کو نہیں جانا کہ اگرچہ وہ پیدائشی طور پر میار پسند ہے لیکن مختلف اسباب سے اس دنیا میں عملا آئیڈیالیزم کا حصول ممکن نہیں ہوتا انسان خود اپنے کو میار پسند یعنی آئیڈیالیزم بنا سکتا ہے لیکن اجتماعی زندگی میں اس قسم کے میار کا حصول ممکن نہیں اس لئے اجتماعی زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی عملی آئیڈیالیزم پر رازی ہو جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول کو نہ صرف بتایا بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کا کامل نمونہ بھی قائم کر دیا پیغمبر اسلام کی پوری زندگی اس اصول کا عملی نمونہ ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگرچہ آپ کو کامل یقین تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مہائدہ ہدیبیہ کے وقت جب فریق مخالف نے اسرار کیا وہ مہائدے کے مطن سے محمد رسول اللہ کا لفظ نکال دیا جائے اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے تو آپ فوراً اس پر راضی ہو گئے آپ کی یہ رضا مندی عملی آئیڈیالیزم کی بنیاد پر تھی نہ کہ خالص آئیڈیالیزم کی بنیاد پر تخلیق کے قانون کے مطابق موت ہر عورت اور ہر مرد پر آتی ہے موت کیا ہے موت یہ ہے کہ آدمی موجودہ دنیا سے مکمل طور پر جدہ ہو جائے اور اس دنیا میں پہنچ جائے جس کو آخرت کہا جاتا ہے یہ آخرت کی دنیا کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی دنیا ہے وہاں والعمر یوم ازل للہ الانفطار کا اصول رائج ہے موجودہ دنیا بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے لیکن یہاں سب کچھ غیب میں ہو رہا ہے آخرت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ہستی ایک مشہود ہستی بن جائے گی جہاں بندہ براہراست طور پر اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پائے گا اللہ کا تصور یہ ہے کہ وہ ارحم و راہمین ہیں وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جب موت آتی ہے تو اس کے لئے یہ ایک ایسے سفر کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہونے والی ہے جہاں بندہ اپنے کو معبود کے سامنے کھڑا ہوا پائے گا جب معبود رحمان و رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اور رب کی یہ ملاقات یقیناً ایک پر امید ملاقات یہاں بندہ اپنے رب کی طرف سے وہ چیز پائے گا جس کی امید وہ ایک مہربان رب سے کیے ہوئے تھا ایک حدیث قدسی میں آیا ہے انا عندہ غنی عبدی بی مصند احمد یعنی میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ رب العالمین ایک رحیم و کریم رب ہے اس کی مہربانیاں ہر مخلوق کا اہاتہ کیے ہوئے ہیں ایسا انسان ضرور یہ بھی مانے گا کہ جب اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے رب کے سامنے کھڑا ہوا پائے گا جو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں بندے کا یہ احساس اس کو ضرور یہ یقین دے گا کہ میرا رب ایک مہربان رب ہے وہ ضرور میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا یہ یقین کسی بندے کے لئے اس کی موت کو ایک مصبت موت بنا دیتا ہے سبر کی عظمت ایک حدیث رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں عن اپی سید الخدری رضی اللہ عنہ انا نأسا من الانسار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتاهم ثم سألوه فاعتاهم ثم سألوه فاعتاهم حتی نفد ما عنده فقال مَا يَكُونُ عِنْدِ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِيهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُسَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا عُوْتِيَ اَحَدٌ عَتَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرُ یعنی انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے ان کو دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ کے پاس وہ ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے اور جو شخص غنہ کا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غنہ میں اضافہ کرے گا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ نعمت نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے مانگ کر حاصل کر لے لیکن اس سے زیادہ عالی طریقہ یہ ہے کہ آدمی محنت کرے اور خود اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے اس دنیا میں محنت کے ذریعے پانے کے مواقع ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کو وہ اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے محنت کے ذریعے حاصل کرنا کوئی سادہ بات نہیں یہ بہت سے مزید فوائد کا ذریعہ ہے آدمی جب ذاتی محنت سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی سوچ میں اضافہ کرتا ہے وہ منصوبہ بندی کا طریقہ دریافت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ بناتا ہے وہ اپنے شکر کے جذبات میں اضافہ کرتا ہے وہ اپنے اندر ذہنی ارتقاء کے عمل کو جاری کرتا ہے وغیرہ اجتحاب کا فقدام امت کے دور زوال کے بارے میں ایک پیشنگوئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے الفاظ یہ ہیں سنن ابن ماجا یعنی اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور ذروں کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے پاس عقلیں نہ ہوں گی عقل یا ریزن تو فطرت کا ایک عطیہ ہے عقل کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی نسلوں میں عقل رہے اور بات کی نسلوں میں وہ چھن جائے حقیقت یہ ہے کہ عقل کا چھننا اس ویاتی معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں ہے یعنی عقل تو موجود ہوگی لیکن سمجھداری موجود نہ ہوگی مزید غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات کی نسلوں میں اجتہادی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس لئے وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ حالات کے مطابق شریعت کی تطبیق نو یعنی ری اپلیکیشن کر کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی پیروی کریں مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت اجتہاد کا ختمہ کلی طور پر نہ ہوگا وہ اس معنی میں ہوگا کہ جہاں مجبوری یا کمپلشن کی صورت ہو وہاں تو وہ اجتہاد پر عمل کریں گی لیکن جہاں مجبوری کی صورت حال نہ ہوگی وہاں وہ اپنے روایتی ذہن پر قائم رہیں گے اور اجتہاد نہ کر سکیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں حج کے بارے میں یہ آیت آئی ہے یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامات سے اونٹ پر سفر کر کے مکہ پہنچیں قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا مگر موجودہ زمانے میں جب مشینی سواری کا دور آیا تو اب کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اب بھی سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کرے اور اس طرح مقامات حج تک پہنچے بلکہ اب تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ دور کے مقامات سے وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور قریب کے مقامات سے کاروں اور بسوں پر حالانکہ اس ماملے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے جمع ہو کر یہ فتوہ دیا ہو کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حیوانی سواری کے بجائے مشینی سواری پر سفر کر کے مقام حج تک پہنچیں واقعات بتاتے ہیں کہ زمانے کے حالات میں اور بہت سی تبدیلیاں ہوں تاہم امت کے عوام یا علماء اس ماملے میں ایسا نہ کر سکے کہ وہ اجتہات کریں اور قدیم طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے پر عمل کریں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جدو جہد کا طریقہ بدل گیا ہے قدیم زمانے میں کسی مقصد کے حصول کے لئے متشددانہ جدو جہد یا وائلنٹ سٹرگل کا طریقہ رائچ تھا مگر موجودہ زمانے میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ اب متشددانہ جدو جہد کا طریقہ غیر موسر بن گیا اب یہ ممکن ہو گیا کہ پر امن جدو جہد یا پیسفل سٹرگل کے ذریعے ہر قسم کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں ایسی حالت میں اجتہات کا تقاضی تھا کہ موجودہ زمانے کی مسلمان تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور امن کے طریقے کو پوری طرح اختیار کر لیں مگر موجودہ زمانے کی مسلمان ایسا نہ کر سکیں حالانکہ اس ماملے میں حدیث رسول میں پیشگی طور پر رہنمائی موجود تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں صحیح مسلم یعنی آپ کو جب بھی دو کاموں میں ایک اختیار کرنا ہوتا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے یہ ظاہر ہے کہ متشددانہ طریقہ کار کے مقابلے میں پر امن طریقہ کار آسان ہے ایسی حالت میں حدیث رسول کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ متشددانہ طریقہ کار کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف پر امن طریقہ کار پر عمل کریں مگر اجتہات کے فقدان کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکیں رسول اور اصحابِ رسول تمام پیغمبروں کے آخر میں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا حضرت علی رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کو پہلی بار دیکھتا مروب ہو جاتا جو ساتھ بیٹھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا سنن اترمزی ایک حدیث جامع الاصول میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے نمبر ایک کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہوں نمبر دو غصے میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں نمبر تین محتاجی اور امیری میں دونوں حالتوں میں اتدال پر قائم رہوں نمبر چار جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں نمبر پانچ جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں نمبر چھے جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں نمبر سات اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو نمبر آٹھ میرا بولنا یادِ الہی کا بولنا ہو نمبر نو میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند شخص کے لئے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو اور ایسی گھڑی جبکہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لئے وقت نکالے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ان کے گھر میں تھے آپ نے خادمہ کو بلائیا اس نے آنے میں دیر کر دی آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا ام سلمہ نے پردے کے پیچھے جا کر دیکھا تو خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا اس وقت آپ کے ہاتھ میں مسواق تھی آپ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن مجھے بدلے کا ڈرنا ہوتا تو میں تجھ کو اس مسواق سے ماتا بدر کی جنگ دو ہجری میں ہوئی جو لوگ قیدی بن کر آئے وہ رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے مگر آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا ان قیدیوں میں ایک شخص سحیل بن عمرو تھا وہ اپنی شائری سے رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ تقریر کرتا تھا حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس کے سامنے والے دان توڑ دے جائیں تاکہ آئندہ یہ تقریر نہ کر سکے لیکن آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو خدا میرا چہرہ بگاڑ دے گا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں لا امثل بھی فیمثل اللہ بھی و ان کنتو نبیہ حسن بسری تابعی نے ایک بار اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کہ میں نے ستر بدری صحابیوں کو دیکھا ہے ان کا لباس زیادہ تر صوف کا ہوتا تھا اگر تم ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ مجنون ہیں اور اگر وہ تم کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے مَا لِهَا اُلَائِ مِن خَلَاق اور اگر وہ تمہارے بروں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتے مَا يُؤْمِنُهَا اُلَائِ بِيَوْمِ الْحِسَابِ حِلْيَةُ الْاَوْلِيَا وَتَبَقَاتُ الْأَسْفِيَا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اس امت کے بہترین لوگ تھے وہ بہت اچھے دل والے بہت گہرے علم والے اور تکلفات سے دور تھے رسول اور اصحاب رسول کی یہ زندگی اختیاری زندگی تھی وہ کسی مجبوری کی بنا پر نہ تھی یہی طریقہ بات کے لوگوں کے لئے بھی نمونہ ہے ماوین اسلام تہذیب تہذیب یا سیولائزیشن کیا ہے تہذیب ایک جدید استعلاح ہے اس سے مراد سوشل ترقی کا وہ سٹیج ہے جو زندگی کے تمام پہلوں کو سمیٹے ہوئے ہو سیولائزیشن is an advanced stage of human society where people live with a reasonable degree of organization and comfort and can think about things like art and education کلچر ایک قومی ظاہرہ ہے اس کے مقابلے میں تہذیب ایک عمومی انسانی ظاہرہ تاریخ میں بہت سی تہذیبیں شمار کی جاتی ہیں لیکن مبنی بر فطرت ظاہرے کے اعتبار سے ایک ہی واقعہ ہے جس کو تہذیب کہا جا سکتا ہے اور وہ مغربی تہذیب یا ویسٹرن سیولائزیشن ہے دوسرے تہذیبیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے قومی کلچر تھی نہ کہ کامل معنوں میں تہذیب اس سلسلے میں عمریکی مصنف کی کتاب بہت مشہور ہوئی سیمویل پی ہنٹنگٹن نے The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 1996 اس کتاب کا ٹائٹل میرے نزدیک کنفیوجن پیدا کرتا ہے مصنف نے کتاب کا ٹائٹل تہذیبوں کا تصادم بنایا ہے مگر کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کا موضوع اپنی حقیقت کے اعتبار سے قومی انٹرسٹ ہے نہ کہ تہذیبوں کا تصادم مغربی تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے مغربی تہذیب نہیں ہے بلکہ وہ ایک مبنی بر فطرت تہذیب ہے اس اعتبار سے وہ پوری انسانیت کا مشترک سرمایا ہے کچھ مقامی اثرات کی بنا پر اس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے لیکن مقامی اثرات کو ہضف کر کے دیکھا جائے تو وہ بلا شبہ ایک انسانی تہذیب ہے ہر گروہ اس میں برابر کا حصے دار ہے حتیٰ کہ مسلم گروہ میں اضافی پہنوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا بجا طور پر درست ہوگا دوسرے تہذیبیں پولٹیکل اقتدار کے تحت بنی اس کے برقص مغربی تہذیب بنیادی طور پر اس وقت بنی جبکہ غیر پولٹیکل سائنس دانوں نے کائنات کے فطری قوانین یعنی لاؤز آف نیچر کو دریافت کیا قرآن کی ایک متعلق آیت ان الفاظ میں آئی ہے وَسَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا مِّنْهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اور اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سب کو اپنی طرف سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور کرتے ہیں تسخیر کا مطلب ہے تابے بنانا تُو سبجیکٹ تابے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو جس طرح چاہے اپنی خدمت کے لئے استعمال کریں مثلاً گھوڑا اور بیل میں پیدائشی طور پر یہ صفت ہے کہ انسان جب ان کو اپنا تابے بنا کر کوئی خدمت لینا چاہے تو وہ بہ آسانی انسان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں یہی حال تمام ان چیزوں کا ہے جو ہمارے آس پاس اس دنیا میں پائے جاتی ہے اس کی دوسرے مثال تیکنالوجی ہے تیکنالوجی گھوڑے کی طرح خارجی دنیا میں پیش کی طور پر موجود نہ تھی وہ انسان کے لئے ایک ایسی چیز تھی جس کو وہ دریافت کرے اس کے بعد ہی وہ انسان کے لئے قابل استعمال بنتی ہے انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ دوسرا کام کیا اس نے تیکنالوجی کی مختلف صورتوں کو دریافت کیا اور پھر تجربے کے ذریعے ان کو اپنے لئے قابل استعمال بنایا اس اعتبار سے پوری کائنات انسان کے لئے ایک مسخر کائنات ہے کچھ چیزیں برا حراس طور پر انسان کے قبضہ قدرت میں ہیں مثلاً گھوڑا اور کچھ چیزیں بلواسطہ طور پر انسان کے لئے قابل استعمال ہیں مثلاً موٹر کار اور ہوائی جہاز وغیرہ اس اعتبار سے پوری دنیا کو ماونِ انسان دنیا کہا جا سکتا ہے تردیدی لٹریچر قرآن کی ایک تعلیم یہ ہے کہ دعوتِ حق کا کام مذبت انداز میں کیا جائے منفی انداز میں نہیں اس سلسلے میں قرآن کی مدرجہ زیل آیت کا مطالعہ کیجئے وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ أَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ یعنی اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دینے لگیں گے قرآن کی یہ آیت جب اُدری تو اولاً اس کا خطاب اصحابِ رسول سے تھا حدیث و سیرت کے زخیرے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اس زمانے کے غیر مسلموں سے سب و شتم کی زبان بولتے تھے سب و شتم کا لفظ یہاں شناعت کے اعتبار سے آیا ہے نہ کہ واقعہ کے اعتبار سے اصل میں جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ بعض صحابی نے غیر احسن مجادلہ کی زبان میں بعض یہود سے گفتگو کی مثلاً ایک یہودی نے کہا کہ موسیٰ تمام عالم سے افضل ہیں اس کو سن کر ایک صحابی نے کہا کہ محمد تمام اہلِ عالم سے افضل ہیں یہ بات بڑھی یہاں تک کہ صحابی نے یہودی کو مار دیا مذکورہ آیت میں اہلِ ایمان کو اسی قسم کے غیر احسن مجادلے سے روکا گیا ہے کیونکہ جب بھی غیر احسن انداز میں مجادلہ کیا جائے گا تو اس کا رد عمل یعنی ریاکشن ہوگا اس اصول کی روشنی میں تردیدی انداز دعوت یقینی طور پر غیر اسلامی انداز دعوت ہے کیونکہ اگر آپ رد عیسائیت اور رد یہودیت کے اسلوب میں کتابیں لکھیں گے تو دوسرا فریق بھی رد اسلام کی انداز میں کتابیں لکھے گا تردیدی اسلوب کا رد عمل ہمیشہ تردیدی اسلوب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تردیدی اسلوب کی کوئی حد نہیں تردیدی اسلوب جس طرح دوسرے مذاہب کے خلاف ممکن ہے ٹھیک اسی طرح وہ اسلام کے خلاف بھی ممکن ہے یہ اسلوب کی بات ہے نہ کہ حق و نہ حق کی بات موجودہ زمانے میں مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کا طریقہ نتیجے کے اعتبار سے اسی سب و شتم کا طریقہ ہے دعوت کا موثر اسلوب صرف مصبت اسلوب ہے تردیدی اسلوب ہرگز نہیں دنیا کی تخلیق سائنسی دریافت کے مطابق تقریباً تیرہ بلین سال پہلے خلا یعنی سپیس میں ایک دھماکہ ہوا اس کو بگ بین کہا جاتا ہے اس دھماکے کے بعد ہماری دنیا کا آغاز ہوا اس کے بعد ایک منصوبہ بن پروسس یعنی ویل کیلکولیٹڈ پلیننگ کے تحت پوری کائنات وجود میں آئی کہکشائیں گیلکسی وجود میں آئی شمسی نظام سولر سسٹم بنا سیارہ ارز کی تخلیق ہوئی پانی ہوا سبزہ اور حیوانات وجود میں آئے آخر میں انسان کی آبادی شروع ہوئی یہاں تک کہ موجودہ آباد دنیا وجود میں آئی دنیا میں پیش آنے والے ان واقعات کا متعلیہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا کی تخلیق ایک منصوبہ بند انداز میں ہوئی دنیا کے آغاز سے لے کر اب تک جو باتیں پیش آ رہی ہیں وہ سب اسی منصوبہ بند تخلیق کی تائیت کرتی ہیں اس کے سوا اس ظاہرے کی کوئی اور توجیح نہیں کی جا سکتی اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے دنیا کا انجام کیا ہے قرآن اس واقعے کو جاننے کا مستند ذریعہ ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ابتلا کے لیے پیدا کیا یعنی ایک تربیتی کورس سے گزار کر ایسے لوگوں کو جاننا جو قابل انتخاب ہوں آخر میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ریکارڈ کی بنیاد پر ان کو منتخب کرے گا اور ان کو آخرت کی عبدی جنت میں داخل کرے گا جنت میں داخلہ کسی اور بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا یا صحیح استعمال کیا اس نے اپنے قول و عمل سے اپنے اندر جو شخصیت تعمیر کی وہ جنت میں رہنے کے قابل ہے یا اس میں رہنے کے قابل نہیں ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے پرابلم پرسن بنے یا وہ لوگوں کے درمیان پر امن طور پر رہے اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا یادخل الجنت اقوامم افعیدتوہم مثل افعیدت الطائر صحیح مسلم یعنی جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کے دل کی مانند ہوں تاریخ کا سفر اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے ربا یا ربو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر اس کو کمال تک پہنچانا رب العالمین کی اس صفت کا اظہار مادی کائنات میں بھی ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں بھی قرآن میں سات بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو چھے دنوں ستتہ ایام میں پیدا کیا چھے دنوں سے مراد چھے ادوار یا سکس پیریڈز ہیں قرآن سے یا سائنس سے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ چھے ادوار سے مراد کیا ہے لیکن قیاسی طور پر اس کا ایک نقشہ بیان کیا جا سکتا ہے نمبر ایک مادی کائنات کا غالباً پہلا دور وہ ہے جس کو قرآن میں اشارتاً رتق اور فتق کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بیسویں صدی کے آغاز میں دریافت ہونے والے اس عظیم کائناتی واقعے کو فریڈ ہائل نے بگ بینگ کا نام دیا ہے اس کے مطابق کائنات اپنے آغاز میں ایک بہت بڑے ایٹم یعنی سوپر ایٹم کی شکل میں خلا میں پیدا ہوا پھر اس گولے میں ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد اس گولے کے تمام پارٹیکل وسی خلا میں پھیل گئے اور دھیرے دھیرے موجودہ کائنات بنی نمبر دو دوسرا دورا غالباً وہ ہے جس کو امریکی سائنسدان ایلن بوس نے لٹل بینگ کا نام دیا ہے یہ دور وہ ہے جو شمسی نظام یعنی سولر سسٹم سے شروع ہوا یہ شمسی نظام ہماری قریبی کہکشان ملکی وے کے ایک کنارے پر واقع ہے اس سے مراد وہ پوری دنیا ہے جس کو شمسی نظام کہا جاتا ہے اسی نظام کے اندر ہماری زمین یعنی پلینٹ ارتھ واقع ہے نمبر تین مادی دنیا میں غالباً پیش آنے والا تیسرا بڑا واقعہ وہ ہے جس کو وارٹر بینگ کہا جا سکتا ہے زمین کی فضا میں پائی جانے والی دو گیسوں کی ترکیب سے سیال پانی وجود میں آیا جو زندگی کے تمام اقسام کی اصل ہے نمبر چار مادی کائنات کا چوتھا واقعہ وہ ہے جس کو پلانٹ بینگ کہا جا سکتا ہے اس کے بعد زمین کی سطح پر ہر قسم کی ہریالی وجود میں آئی اور زمین کا خوشک کرہ ہر قسم کی ہریالی کے وجود میں آنے سے سرسبز و شاداب ہو گیا نمبر پانچ اس کے بعد زمین پر وہ واقعہ وجود میں آیا جس کو اینیمل بینگ کہا جا سکتا ہے اس کے بعد زمین پر ہر قسم کے حیوانات وجود میں آئے مثلاً مچھلی چڑیا ہر قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ ایک اندازے کے مطابق زمین پر زندہ انواہ کی تقریباً آٹھ اشاریہ سات ملین قسمیں ہیں نمبر چھے اس سلسلے میں وہ آخری واقعہ پیش آیا جس کو ہیومن بینگ کہا جا سکتا ہے یعنی انسان کا پیدا ہونا اور انسانی نسلوں کا زمین کے اوپر آباد ہونا انسانی دور زمین کا آخری دور ہے اس کے بعد جو دور آئے گا وہ آخرت کا عبدی دور ہوگا انسانی تاریخ یہی معاملہ انسان کے ساتھ پیش آیا اللہ رب العالمین جس طرح عالم مادی کی ربوبیت کر رہا ہے اسی طرح وہ انسانی تاریخ کو بھی منیج کر رہا ہے تاکہ وہ درست سمت میں سفر کرتے ہوئے اپنی آخری مطلوب منزل تک پہنچ جائے متعلیہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کے سفر کے بنیادی طور پر چھے مراحل ہیں یہ تاریخ انسان اول آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اب اکیسوی صدی میں وہ غالباً اپنے سفر کے آخری مرحلے میں مہت چکی ہے یہ مراحل ممکن طور پر حسب زیل ہیں انبیاء کا دور ابراہیمی منصوبے کا دور خاتم النبیین کا دور امت مسلمہ کا دور مغربی اقوام کا دور اور فائنل دور اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے اس کو سیارہ ایرس یعنی پلینٹ ایرس پر آباد کیا اس طرح انسان کی تاریخ بننا شروع ہی تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلین کے مطابق انسان کی آخری منزل جنت یا پیراڈائز ہے جنت کو یا انسان کا ابدی ہیبیٹٹ یا ایٹرنل ہیبیٹٹ ہے جنت وہ آفاقی جگہ ہے جہاں وہ لوگ ابدی طور پر رہیں گے جو موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو جنت کے لئے اہل یا کامپیٹنٹ ثابت کریں تخلیقی منصوبے کے مطابق انسان کی زندگی دو ادوار میں تقسیم ہے موت سے پہلے کی دنیا اور موت کے بعد کی دنیا موت سے پہلے کی دنیا گویا ایک تربیتگاہ یا نرسری کی حیثیت رکھتی ہے اور موت کے بعد کی دنیا اس کا مطلوب ہیبیٹٹ ہے جہاں اس کو کامل فلفلمنٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا دوسرے الفاظ میں یہ کہ موجودہ دنیا انتخاب کی دنیا یا سیلیکشن گراؤنڈ ہے اور بات کی دنیا وہ ہے جہاں منتخب افراد اپنے آئیڈیل کے مطابق ابدی طور پر زندگی گزاریں گے رہنمائی کا انتظام اس تخلیقی نقشے کے مطابق انسان کے لئے ایک رہنمائی یعنی گائیڈنس کی ضرورت تھی تاکہ یہاں پیدا ہونے والے عورت اور مرد صحیح راہ یا رائٹ پاتھ پر چلیں اور غلط راہوں میں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچائیں اس کے لئے خالق نے ہر نوعیت کا انتظام فرمایا جو لوگ اس انتظام سے رہنمائی لیتے ہوئے زندگی گزاریں وہ یقینی طور پر غلط سمتوں میں بھٹکنے سے بچیں گے اور اپنی زندگی کو فلاح کی زندگی بنانے میں کامیاب رہیں گے رہنمائی کے معاملے میں خالق نے مختلف سطحوں پر عالی انتظام کیا ہے پہلی سطح فطرت کی سطح ہے فطرت کی سطح پر انسان کو پیدائشی طور پر نیک اور بد کی تمیزتہ فرمائی ہے انسان اگر اپنے شعور کو زندہ رکھے تو یقیناً فطرت کی رہنمائی اس کے لئے کافی ہو جائی دوسرا مرحلہ ارد گرد کی کائنات ہے ہمارے گرد و پیش جو مادی کائنات ہے اس میں خالق نے ہر اچھی بات کے مادی نمونے یا میٹیریل الیلسٹریشنز رکھ دیئے ہیں آدمی کا شعور اگر بیدار ہو تو وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا میں ہر دن اپنے لئے خاموش رہنمائی پاہ سکتا ہے رہنمائی کی تیسری سطح یہ ہے کہ خالق نے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر اپنے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو ان کی اپنی قابل فہم زبان میں فلاح کا راستہ بتاتے رہے ساتھویں صدی میں خالق نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے رہنمائی کی مستند کتاب یہ اوثنٹک بک بھیج دی پیغمبر آخر الزمان کے بعد یہ رہنمائی اس طرح جاری ہے کہ ایک طرف قرآن اور پیغمبر کا اصوہ لفظی رہنمائی کی صورت میں موجود ہے اور دوسری طرف اللہ کی توفیق سے زندہ رہنمائی برابر اٹھ رہے ہیں اس حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیانت کیا گیا ہے اِنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ لِحَادِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَتِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدْ لَهَا دِينَهَا سُنَنْ عَبِدَعُو یعنی بے شک اللہ اس امت کے لیے ہر سو سال کے سرے پر ایسے افراد بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید یا ریوائیول کرتے رہیں گے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بات کے زمانے میں پیغمبر کی آمد کا سلسلہ شخصی معنوں میں ختم ہو جائے گا مگر اس وقت بھی پیغمبرانہ رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا امت میں ایسے اہلِ علم افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ کی توفیق سے امت اور عام انسانوں کو خدای سچائی سے باخبر کرتے رہیں ان مجتدین اور ان کے ساتھیوں کی درست کارکردگی کی یہ زمانت ہوگی کہ لوگوں کو ہمیشہ یہ موقع حاصل رہے کہ ایسے ہر فرد کے کام کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانجیں اور صرف اس رہنمائی کو قبول کریں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو جو رہنمائی قرآن و سنت کے میار یعنی کرائیٹیرین پر نہ ادھرے اس کو رد کر دیا جائے اس تشریح کے مطابق انسانی تاریخ کا یہ سفر اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے وہ عمل کریں جو آخرت میں ان کے کام آنے والا ہے تاریخی موڈل ہر عورت اور مرد جو اس دنیا میں آتے ہیں وہ فطری طور پر بہت سے خواہشات یا ڈیزائز لے کر آتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ان خواہشوں کی تکمیل کرے لیکن ہر انسان آخر میں محسوس کرتا ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود وہ فلفلمنٹ سے محروم رہا دوسرے الفاظ میں یہ کہ انسان کو اس کا اپنا ہیبیٹٹ نہیں ملا انسان دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں چڑیوں کو ان کا ہیبیٹٹ ملا ہوا ہے مچھلیوں کو ان کا ہیبیٹٹ ملا ہوا ہے لیکن انسان اپنے ہیبیٹٹ سے محروم ہے کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مکمل کائنات ہے اس دنیا میں ہر طرف کامل ڈیزائن ہے اس دنیا میں ہر طرف عالی منصوبہ ہے اس دنیا میں ہر طرف ذہانت کے نمونے ہیں مگر انسان کا ہیبیٹٹ وسی دنیا میں کہیں موجود نہیں اس معاملے کو دیکھ کر ایک سائنس دان نے کہا تھا کہ بظاہر انسان بھٹک کر ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے نہیں بنائی گئی انسان کا ہیبیٹٹ بظاہر اس دنیا میں ایک گمشدہ آئٹم یعنی مسنگ آئٹم ہے اب اگر آپ اس نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دریافت کریں گے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس گمشدہ آئٹم کی نشاندہی کر رہی ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن کے علمی مطالعے سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے ملاحظہ ہو راقم الہروف کی کتاب عظمت قرآن صفحہ 151 قرآن کے مطابق یہ گمشدہ آئٹم وہی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے اس لئے جنت کے بارے میں قرآن انسان کو خطاب کرتے ہوئے بتاتا ہے اور تمہارے لئے وہاں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تمہارے لئے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ موجودہ سیارہ ایرز یا پلینٹ ایرث میں وہ تمام آئٹم موجود ہیں جن کی خواہش انسان کے اندر پائی جاتی ہیں مگر یہ تمام خواہش ہیں غیر کامل حالت میں ہیں کوئی بھی خواہش یہاں کامل حالت میں موجود نہیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی تمام آلہ چیزوں کا تجربہ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو دنیا میں ملا تھا اور جنت دنیا کی متشابہ یعنی سیملر ہوگی اس پورے معاملے پر غور کیجئے تو آپ یہ دریافت کریں گے خالق نے انسان کو ایک مکمل وجود کی حیثیت سے پیدا کیا اور اس کو موجودہ زمین پر بسایا مگر انسان اور اس زمین کے اندر ایک ادم مطابقت تھی وہ یہ کہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے فلفلمنٹ چاہتا تھا لیکن اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی چیز کامل فلفلمنٹ کے درجے میں حاصل نہیں ہے اس دنیا میں جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں وہ صرف بقدر ضرورت ملتی ہیں وہ انسان کو بقدر فلفلمنٹ نہیں حاصل ہوتی اس محرومی کی بنا پر انسان اس دنیا میں ماہیے بے آب یا فش ویڈاوٹ وارٹر کی طرح تڑپتا ہے اور اسی حال میں مر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے مطالعے کے مطابق موجودہ کائنات ایک مکمل کائنات ہے اس میں کوئی نقص موجود نہیں قرآن بھی دعوے کی زبان میں کہتا ہے کہ اگر تم اس کائنات کا مطالعہ کرو تو تم پاؤگے کہ یہ ایک بے نقص کائنات یا فلولیس یونیورس ہے آپ کا مطالعہ ایک طرف یہ بتائے گا کہ موجودہ دنیا میں بظاہر انسانی تقاضے کے تمام آئٹم موجود ہیں مگر یہ تمام آئٹم یہاں نامکمل حالت میں ہیں ان کو حاصل کرنے کے باوجود انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنے فطری تقاضوں کا کامل فلکلمنٹ نہیں ملا قرآن کے روشنی میں آپ کا مطالعہ بتائے گا کہ انسان کا اصل حیبیٹٹ تو موت کے بعد کی دوسری زندگی میں ہے جو عبدی بھی ہے اور کامل بھی موجودہ دنیا میں خالق نے بطور رحمت خاص ایسا کیا ہے کہ انسان کے اصل حیبیٹٹ کا ایک تعریفی موڈل یا انٹروڈکٹری موڈل رکھ دیا ہے تاکہ انسان موت سے پہلے کے دور حیات میں موت کے بعد آنے والے دور حیات کا ابتدائی تاروح حاصل کرسے اور پھر اس کے مطابق اپنی عبدی زندگی کی تعمیر کرے تصور دین اسلام کی تاریخ اپنے آغاز کے بعد تقریباً ہزار سال تک سموتھلی چلتی رہی اٹھارویں صدی عیسویں سے اس میں خلل واقع ہوا اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے حدیث کے الفاظ میں مسلمانوں کے اندر سیف یعنی سوڑ داخل ہو گئے اس کے نتیجے میں سارا معاملہ جیپرٹائز ہو گیا یہ سلسلہ 21 صدی کے فرسٹ کارٹر تک جاری ہے امام مالک نے اپنے استاد صالح بن کیسان کی حوالے سے کہا تھا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طریقے کو فالو کرنے سے درست ہوگا جس طریقے کو فالو کرنے سے اس کا ابتدائی حصہ درست ہوا تھا مسند الموتہ للجوہری اس طریقے کو ایک لفظ میں منحج السلف کہا جا سکتا ہے آج ضرورت ہے کہ اسی منحج السلف کو دوبارہ زندہ کیا جائے یہ منحج السلف کیا تھا تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اہد رسالت کے بعد اسلامی تاریخ میں اہد خلافت آیا یہ دور اسلام میں گولڈن پیریٹ تھا یہ دور تقریباً چالیس سال تک جاری رہا یہ دور شورہ کے اصول پر قائم تھا لیکن چالیس سال کے بعد مسلم دور خاندانی حکومت یعنی ڈائنسٹی پر قائم ہو گیا اس کے بعد مسلسل طور پر یہی دور جاری رہا تمام علماء سلف جن کو ہم اکابر کہتے ہیں انہوں نے اس نظام کو قبول کر لیا یہاں تک کہ ان کا اجماع ہو گیا کہ اس سیاسی نظام کے خلاف خروج کرنا حرام ہے ایک اعتبار سے یہی منحج السلف تھا سلف نے ایسا کیوں کیا اس کا سبب یہ تھا کہ خاندانی حکومت کے تحت ایک چیز قائم ہو گئی جو عملاً حکومت کا اصل مقصد ہے اس مقصد کو قرآن میں تمکین فی الارض کہا گیا ہے آج کل کی زبان میں اس کو سیاسی استحکام یا پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کہا جا سکتا ہے خاندانی نظام حکومت کے تحت جب سیاسی استحکام قائم ہوا تو پیس اور نورمیلسی قائم ہو گئی اس کے نتیجے میں تمام دینی کام کسی رکاوت کے بغیر ہونے لگے یہی وہ زمانہ ہے جبکہ قرآن محفوظ ہوا حدیث کی جمع و تدوین ہوئی فقہ سے مطالق سارے کام انجام پائے اسلام علوم کی تمام بنیادی کتابیں لکھی گئیں مسجد اور مدرسے اور حج کا نظام قائم ہوا اسلام کی دعوت و اشاعت مسلسل طور پر جاری رہی وغیرہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام میں ملوکیت آگئی ان کا کہنا بلا شبہ غلط ہے اس لیے کہ مسئلہ ظاہری دھانچے کا نہیں ہے بلکہ مانوی پہلو کا ہے حکومت سے اصل مقصود کسی ظاہری دھانچے کو قائم کرنا نہیں ہے بلکہ استحکام یا اسٹیبلیٹی قائم کرنا ہے کیونکہ جب استحکام کی حالت قائم ہو جائے تو ہر قسم کا تعمیری کام کرنا ممکن ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ باق کو قائم ہونے والا وہ دور جس کو خاندانی دور حکومت کہا جاتا ہے تمام علماء سلف نے قبول کر لیا بلکہ اسی زمانے میں یہ مسئلہ بنا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اسلام میں اصل اہمیت مقصد کی ہے نہ کہ دھانچے کی دھانچہ خواہ کوئی بھی ہو اگر شریعت کا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اس دھانچے کو درست کہا جائے گا مقاصد شریعت کی فہرست میں خود ساختہ اضافہ کر کے اگر کوئی شخص کہے کہ شریعت کا فلا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو یہ نظام ملوکیت کا نظام ہے نہ کہ اسلام کا مطلوب نظام تو اس کا ایسا کہنا قابل قبول نہ ہوگا کیونکہ مقاصد شریعت میں استمباتی اضافہ کرنا بزات خود ناقابل قبول ہے نظریاتی صحبت جو اہل ایمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے جن کو یہ موقع ملا کہ وہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کریں اور براہراس طور پر آپ سے دین کی تعلیم حاصل کریں ان کو صحابہ یہ اصحاب رسول کہا جاتا ہے اصحاب رسول کا یہ گروہ زیادہ تر قدیم عرب سے تعلق رکھتا تھا ان کی تعداد عورت اور مرد کو ملا کر تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے معلوم طور پر ابود تفیل آمیر بن واسلہ کنانی آخری صحابی رسول تھے ان کی وفاق غالباً سو ہجری میں مکہ میں ہوئی تاہم پیغمبر اسلام کی ایک توسیعی صحبت یا ایک سٹینڈ کمپینینشپ وہ ہے جس کو نظریاتی صحبت کہا جا سکتا ہے صحبت کی یہ نسبت بات کے زمانے میں بھی بدستور جاری ہے یہ وہ لوگ ہیں جو محمد بن عبداللہ کو رسول کی حیثیت سے دوبارہ دریافت کریں جو آپ کی سنت کو اور آپ کے مشن کو اپنی زندگی میں کامل طور پر اپنا ہے یہ معاملہ ان کے لئے اتنا بڑا کنسرن بن جائے کہ وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہے کہ رسول اللہ کا طریقہ حقیقتاً کیا تھا آپ نے اپنا مشن کس طرح چلایا جو لوگ پیغمبر اسلام کو اس طرح اپنا کنسرن بنائے اور اپنی سوچ میں پیغمبر اسلام کو شامل کریں وہ گویا کہ فکری اور نظری اعتبار سے رسول اللہ کی صحبت میں جی رہے ہیں وہ آج بھی رسول اللہ کے فیض سے اپنا حصہ پا رہے ہیں وہ گویا کہ پیغمبر کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ گویا کہ پیغمبر کی صحبت میں نہ ہوتے ہوئے بھی پیغمبر کی صحبت کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظریاتی معنوں میں اصحاب رسول کے گروہ میں شامل ہوئے عملی معنوں میں صحبت رسول کی نسبت صرف ان لوگوں کو ملی جو آپ کے ہم زمانہ تھے لیکن نظریاتی معنوں میں صحبت رسول کی نسبت انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی ملے گی جو پیغمبر اسلام کو اپنا کنسرن بنائیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے متعلق اور غور و فکر کے ذریعے پیغمبر کو دوبارہ دریافت کریں گے اور نظریاتی معنوں میں وہ صحابی رسول قرار پائیں گے سب سے بڑی قربانی عبداللہ بن وابسہ العباسی اپنے باپ سے اپنے دادا کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ہماری قیام گاہ پر مینہ میں آئے ہم جمرہ اولہ پر مسجد الخیف کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے آپ اپنے اونٹ پر تھے اور اپنے پیچھے زید بن حارسہ کو بٹھائے ہوئے تھے آپ نے ہم کو توحید کی طرف دعوت دی خدا کی قسم ہم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا اور ہم نے اچھا نہیں کیا ہم آپ کے بارے میں سن چکے تھے اور یہ بھی سن چکے تھے کہ آپ حج کے موسم میں لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمیں دعوت دیتے رہیں اور ہم چک چا سنتے رہیں اس وقت ہمارے ساتھ مائسرہ بن مصروع العباسی بھی تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہ اگر کی قسم اس کا دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا قبیلے کے لوگوں نے کہا اس کو چھوڑو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو ہم میں سے کوئی ماننے والا نہیں یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مائسرہ کے بارے میں پر امید ہو گئے آپ نے ان سے مزید گفتگو گی مائسرہ نے جواب دیا کہ آپ کا کلام کتنا اچھا اور کتنا روشن کلام ہے لیکن اگر میں اس کو مان دوں تو میری قوم میری مخالف ہو جائے گی اور آدمی ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اگر قوم مدد نہ کرے تو دشمنوں سے مدد کی کیا امید کی جا سکتی ہے سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی روش کے خلاف ایک روش اختیار کرے وہ اپنی قوم کے عام مزاج کے خلاف کام کرے وہ ایسی بات کہے جو قوم کے وقار سے ٹکراتی ہو وہ ایسی پالیسی کی تبلیغ کرے جو قومی پالیسی سے مطابقت نہ رکھتی ہو ایسا آدمی اپنی قوم سے کٹ جاتا ہے وہ خود اپنوں کے درمیان اجنبی بن کر رہ جاتا ہے رد عمل نہیں جب کوئی بات آدمی کی پسند کے خلاف پیش آتی ہے تو ایسے موقع پر لوگ فورد رد عمل یا ریئیکشن کا انداز اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ غلطی پر غلطی کا اضافہ ہے جب آپ ناپسندیدہ بات پر رد عمل یا ریئیکشن کا اظہار کریں تو اس کے بعد ہمیشہ جوابی رد عمل پیدا ہوتا ہے اس طرح رد کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے یعنی چین ریئیکشن اجتماعی زندگی میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ ہر قیمت پر چین ریئیکشن سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر آپ کی زندگی پر سکون زندگی بن جائے گی یہ ایک حکمت کی بات ہے اس حکمت کا تعلق فرد کی زندگی سے بھی ہے اور اجتماع کی زندگی سے بھی خاندانی زندگی سے بھی ہے اور سماجی زندگی سے بھی ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پہلی غلطی سے نہیں بجاتے اور جب آپ پہلی غلطی کرتے تو جو صرف تباہی کی حد پر جا کر ختم ہوگا مسلم قومیں تقریباً دو سو سال سے نفرت اور تشدد کا شکار ہیں اس کا سبب کوئی خارجی دشمن نہیں ہے بلکہ خود مسلم قوموں میں عالی حکمت یا ہائی وزڈم کی کمی ہے ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگ پہلی غلطی کر چین رییکشن کی صورت پیدا کر دیتے ہیں اور جب چین رییکشن ایک بار وجود میں آ جائے تو اس کے بعد وہ نون سٹاپ جاری رہتا ہے چین رییکشن کو پہلے مرحلے میں روک دیجئے تو اس کے بعد سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں تو اس کے بعد لازم یہی ہوگا کہ چین رییکشن شروع ہو جائے جو کبھی ختم نہ ہوگا حتی کہ اگر لوگ عملی طور پر اس کے قابل نہ رہیں تو وہ سوچ کی سطح پر اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے آخری تباہی سے پہلے کبھی یہ برائی کامیابی کا اصول ایک مسننف نے لکھا ہے وقت اور سمجھ دونوں اکثر ایک ساتھ نہیں آتے جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی ہے اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر سمجھ پیدا کریں تاکہ وقت آئے تو لیکن عملی اعتبار سے وہ قابل عمل نہیں اصل یہ ہے کہ انسان پیش کی طور پر باتوں کو سمجھ نہیں سکتا وہ تجربے کے ذریعے سیکھتا ہے یعنی نقصان پہلے آتا ہے اور عقل اس کے بعد آتی ہے پہلے آدمی کچھ کھوتا ہے اس کے بعد وہ دریافت کرتا ہے کہ اس کو دربہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس فن کو جانتا ہے کہ صحیح اندازے کا اصول کیا ہے اس لئے موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ آدمی غلطی نہ کرے بلکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی سے سبق حاصل کرے اس اعتبار سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی نے اگر پہلے موقع کو کھویا ہے تو وہ اپنا نیا منصوبہ زیادہ بہتر انداز پر بنائے تاکہ وہ دوسرے موقع کو نہ کھوئے اسی اصول کا نام practical wisdom ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان پہلے موقع کو ضرور کھوتا دانشمن آدمی وہ ہے جو پہلے کھونے سے تجربہ حاصل کرے اور پھر زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے وہ دوسرے موقع کو حاصل یا avail کر سکے wisdom کی دو صورتیں ہیں ideal wisdom اور practical wisdom ideal wisdom اپنی ذات کے لئے درست ہے لیکن اجتماعی زندگی میں ideal wisdom صحیح اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے معاملے میں ideal wisdom کو اپنائے لیکن جب معاملہ اجتماعی زندگی کا ہو تو وہ practical wisdom پر راضی ہو جائے سبر در اصل اسی practical wisdom کا نام ہے ذہن کا متحرک ہو نا trigger gun کا ایک پرزہ ہے جس کو دبانے سے gun کا نظام نہایت تیزی کے ساتھ متحرک ہو جاتا ہے اسی سے اس کا استعمال ذہن کے لئے ہونے لگا یعنی فلا واقع نے آدمی کے mind کو trigger کر دیا انسان کے اندر بڑی سوچ یا انقلابی سوچ ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ اس کا ذہن یا mind کسی واقعے سے trigger ہو جائے mind ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے لیکن ہر آدمی کا mind trigger نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ mind کے trigger ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کا ذہن تیار ذہن یعنی prepared mind ہو جس آدمی کے کسی تجربے کے پیش آنے پر اس کا mind trigger ہو جائے اور اس کے اثر سے وہ کوئی بڑا کام کر ڈالے مثال کے طور پر مہاتمہ گاندھی 1893 میں بحری سفر کر کے بمبئی سے ساؤت افریقہ پہنچے اس وقت ساؤت افریقہ میں انگریزوں کی حکومت تھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ سخت سردی کے موسم میں رات کے وقت ان کو پیٹر میرٹس برگ اسٹیشن پر زبردستی اتار دیا گیا اس واقعے سے مہاتمہ گاندھی کا mind trigger ہو گیا انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس واقعے نے میری زندگی کا اگلا کورس متعین کر دیا چنانچہ اس وقت کر پاتا ہے جبکہ اس کا mind trigger ہو جائے لیکن mind کا trigger ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک تیار ذہن کے ساتھ پیش آتا ہے جس آدمی کا ذہن تیار ذہن نہ ہو اس کو تجربات پیش آئیں گے لیکن اس کا mind trigger نہ ہوگا اس بنا پر وہ کوئی بڑا کام بھی نہ کر سکے گا یہ فطرت کا قانون ہے اس معاملے میں کسی عورت یا مرد کا کوئی استثناء نہیں اس اعتبار سے دیکھئے تو زندگی میں چیلنج کا پیش آنا ایک رحمت معلوم ہوگا ذہنی ارتقاء کا میار ذہنی ارتقاء یا انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ ہر آدمی کی ایک اہم ضرورت ہے ذہنی ارتقاء کے بغیر آدمی عمل حیوانیت کی سطح پر رہتا ہے وہ انسانیت کی آلہ درجے تک نہیں پہنچتا ذہنی ارتقاء کا میار کیا ہے ذہنی ارتقاء کا میار یہ ہے کہ آدمی کے اندر علمی چیزوں کی صحت کو اپنے ذوق سے پہچان سکے اصل یہ ہے کہ فیزیکل سائنس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ ریاضی کے اصول پر کسی چیز کی صحت کو معلوم کیا جا سکے لیکن علوم انسانی یا ہیومینیٹیز میں چیزوں کو جانچنے کے لیے اس قسم کا کوئی حتمی میار ممکن نہیں ہوتا یہاں کسی اہل علم کے لیے جو چیز فیصلہ کن بنتی ہے وہ آخری طور پر اس کا اپنا سائنٹیفیٹ ٹیمپر ہوتا ہے آدمی اگر سچے معنوں میں طالب حق ہو اور وہ غیر متاسبانہ انداز میں باقاعدہ طور پر زیر بحث موضوع کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر وہ ذوق پیدا ہو جائے گا جس کو فرقان یا ٹرائٹیرین کہا جاتا ہے وہ اپنے اعلی ذوق کی بنا پر یہ پہچان لے گا کہ حقیقی یا فیکچول کیا ہے اور غیر حقیقی یا نون فیکچول کیا ہے اسی پہچان کو سائنٹیفک میں اس کا مطالعہ صرف اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اپنے آلہ ذوق کی بنا پر اس نے جو رائے درست سمجھی تھی وہ با اعتبار حقیقت بھی درست ہے کوئی علمی کام کرنے کے لیے آدمی کے اندر اس قسم کا سائنٹیفک ٹیمپر ضروری ہے یہ علمی ذوق آدمی کے لیے اس کے مطالعے میں اس کا رہنما بن جاتا ہے وہ اپنے اس داخلی ذوق کی بنا پر فکری بھٹکاؤ سے بچ جاتا ہے